اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹیٹ ربائز بنائر امید آپ لوگ خیریت سے ہوگے پھٹ آج فرسٹیئر کا ہے لیکچور نیوکلیک ایسٹ کا بائیولوجی کا اس کا ہم نے جو پیچھے پڑا ہے اس میں ہم نے پڑھ لی ہیں پروٹینز پڑھ لی ہیں ہم نے جو ہے پڑھ لی ہیں لپڈز پڑھ لی ہیں ہم نے کاربو ہائیڈریٹس پڑھ لی ہیں یہ تین ہم نے بائیو مولیکیولز جو تاپک ہے وہ ہے بنیوکلیک ایسٹ نیوکلیک ایسٹ کیا ہوتے ہیں نیوکلیک ایسٹ وہ جنوکلیک ایسٹ کیا ہوتے ہیں نیوکلیک ایسٹ ان جانوکلیک ایسٹ سر آپ نے م makes UNN рус ہیں جس نے جو ہے وہ نیوکلیک ایسٹ کو کس کور کیا تھا یہ نیوکلی ایسٹ میں پایا جاتا ہے ہمارے پاس جو نیوکلیک ایسٹ ہے جو ایسٹ میں نظر بھی آرہا آپ کو DNA RNA ریخوا واپنے کامن personnائے یہ نام سنے ہوں گے DNA stands for Deoxyribonucleic Acid and R stands for Iribonucleic Acid Both nucleic aces are found in nuclei that's why they are called nucleic and their nature is acidic that's why they are called acid تو یہ جو نیام اس کا ہے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہے کہ ایک تو یہ نیوکلی میں پایا جاتا ہے دوسرا اس کی نیچر جو ہے وہ acidic ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ اس کی ریزن ہے کہ نیوکلی کے سیدنے کیوں کہا جاتا ہے نیکس آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوگے میں نے یہاں پہ لیکھا ہے لوکیشن کے حساب سے DNA کہاں پایا جاتا ہے آرنے کہاں پایا جاتا ہے لوکیشن دیکھی جائے تو DNA کروموزوم میں لائکہ یہ میں نے ڈائیگرام بنائی بھی یہ کروموزوم کیا کروموزوم میں یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس طرح کر کے کوئل فارم دالی یہ دی اینے کوئل فارما کروموزوم نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے یہ جساں سیل ہے تو یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے اس کے اندر DNA کروموزوم پایا جاتا ہے اور کروموزوم کے اندر DNA مائٹوکونڈریہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈبل میمبرین بانڈر آرگنیلی ہے آپ نے ایسے دیکھا ہوگا بک میں بناوا صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے مائٹوکونڈریہ جو ہماری بوڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے انرجی کرنسی پروائیڈ کرتا ہے ایٹی پی کی فارم میں اور دوسرا جو ہے مائٹوکونڈریہ کولموز سٹرکچر تھوڑا بہت سیمیلر ہوتا ہے مجھے ڈبل میمبرین سٹرکچر ہوتا ہے اور کلوروپلاس میں بات کی جائے تو کلوروپلاس میں ہمارے پاس تھائلکوئڈ میمبرینز ہوتی ہیں اور وہ گرینہ کی فارم میں ارینج ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لنکٹ ہوتی ہیں اور انٹر گرینہ بناتی ہیں یہ جو ہمارے پاس ڈسک ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں تھائلکوئڈ اور یہ جو ہمارے پاس ٹیک ہوتا ہے تھائلکوئڈ کو اس کو بولتے ہیں گرینہ تو اس کے اندر سٹرومہ سا ہوتا ہے تو یہ ان چیزوں کے اندر ڈینے پایا جاتا ہے جبکہ آر اینے ہمارے پاس نیوکلیولس میں اگر یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیوکلیس ہے تو this is a نیوکلیولس ٹھیک ہے ایک نیوکلیس کے اندر لازمی نہیں ایک نیوکلیس ہو دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سائٹوسول کے اندر سائٹوسول کیا ہوتا ہے یہ جو پورا سیل ہے اس کے اندر جو لیکوڈس ہے سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل سول کا مطلب ہوتا ہے پلازما یا لیکوڈ تو جو سلوشن پایا جاتا ہے سیل کے اندر this is all سائٹوسول اور باقی بس سل کے بھی کچھ حصوں میں آر اینے پایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوگے میں نے سرکچر بنایا ہے ایٹی پی کا ایٹی پی کا اپنے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا ایٹی پی کا مطلب بہت ہے ایڈینوسین ٹری فوسفیت ٹھیک ہے یہ ہماری باڈی کی انرڈی کرنسی ہے ہماری باڈی میں جو انرڈی ملتی ہے وہ کس بیس پہ ملتی ہے کس کی فرم میں ملتی ہے that is ایٹی پی اب یہ جو آپ دیکھتے ہو دو رنگ سٹرکچر اور میں نے اے لکھا ہے ایڈینین ایڈینین ہمارے پاس ایک نیتوجینیس بیس ہے وہ آگے میں آپ ایکسپلین کرتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ریبوز شگر ہے 5 کارنر رنگ شگر ہے جو میں نے آپ کو شاید کاربو ہائیڈریٹ میں بتا دیا تھا یہ ہمارے پاس ایک فوسفیٹ دوسرا فوسفیٹ اور تیسرا فوسفیٹ تو یہ تین فوسفیٹ ملتے ہیں اور پھر ہمارے پاس سٹرکچر بنتا ہے کس کا اے ٹی پی کا اس کو ایڈینین ریبوز کی وجہ سہیں نیوسین اور ٹرائے مطلب تین اور فوسفیٹ ایڈینین ایڈینوسین ٹرائے فوسفیٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ایڈیپی کا سٹرکچر ہے اگر یہاں پہ لازمی نہیں ہے ایڈینین اور یہاں پہ گوانین ہو سکتی ہے تھائیمین ہو سکتی ہے یہاں پہ یہ یوریسل ہو سکتی ہے انسٹیڈ آف تھائیمین ان آر این اے اور یہاں پہ ہمارے پاس سائیٹوسین ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے آپ کہہ سکتے ہو چار ہمارے پاس نائٹروجینیس بیسیز ہیں چار میں کیوں کہہ رہی ہیں کیونکہ ڈین اے میں بھی چار ہوتی ہیں ٹھوڑا بہت ہوتا ہے اب آگے بات ہم کرتے ہیں جس طرح یہ نیچے میں انہیں کہہ رہی ہیں سائیٹوسین اور تھائیمین اور یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ بیسیز ہیں نائٹروجینیس بیسیز ڈین اے میں کون کون سی ہو سکتی ہیں ایڈینین گوانین سائیٹوسین اور تھائیمین جبکہ آر این اے کے اندر ہوتی ہیں ایڈینین گوانین سائیٹوسین اور یوریسل تھائیمین اور یوریسل کا اپس میں آلٹرنیٹ پہ جاتا ہے باقی ہمارے پاس ہی وہ اسی ہوتی ہیں اب یہ جو میں نے لکھا ہے نیوکلوٹائیڈ اور نیوکلوٹائیڈ ان کا ڈیفرنس بہت آتا ہے پیپر میں نیوکلوٹائیڈ کیا چیز ایک ایٹی پی کے اندر تین چیزیں ہیں ایڈینین ہے ایک بیس ہے ایک شگر ہے اور فوسفیٹ ہے اگر پینٹوز شگر کے ساتھ صرف بیس لگی ہو مطلب یہ والا حصہ ہو اس کو بولیں گے ہم نیوکلوٹائیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پینٹوز شگر کے ساتھ بیس ہوگی ٹھیک لیکن اگر ساتھ فوسفیٹ گروپ لگا ہوگا تو وہ تینوں چیزیں لگیا ہوں گی تو وہ کہلائے گا نیوکلوٹائیڈ آپ جسا کہہ سکتے ہو کہ انٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آر اینے اور ڈینے بنانے کیلئے آپ کو نیوکلوٹائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں پینٹوز شگر رائبوز بیس کوئی بھی ان میں سے اور فوسفیٹ یہاں پہ یہ جو ٹرائے فوسفیٹ لکھا ہے لازمینی حساب تrike بھی ہو یااہاں پہ مونو بھی ہو سکتے ہیں مونو قم مطلب صرف ایک فوسفیٹ لگا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے پاس سمپل سس کی ون انڈرینجمند پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹرکچر ہے نیوکلوٹائیڈ کا یہ جنرل سا جو پیچھے والا سٹرکچر اسی کو تھوڑا س میں الیبوریٹ کروں گی اسی کو بس سمچھاؤں گی وہ جسا میں نے پیچھے بتا دیا کہ ایڈینین ایک بیس لگی ہوگی ایڈینین اور گوانین سائٹوسین ڈیٹیل آگے بتاتی ہوں کہ ان بیسز کے جو آپ کہہ سکتے ہو ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے اور کون سی ڈبل رنگ ہوتی ہیں کون سی سنگل رنگ ہوتی ہیں مطلب اگر ایک فوسفیٹ لگا ہے اس کے ساتھ تو مونو دو لگا ہے ڈی این اے کے تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں ہم آرہی نی کے آج بات نہیں کریں گے ہم صرف ڈی این اے کے آج بات کریں گے شورٹ سالیکسٹر میں بنا رہی ہوں ڈی اے نے کیا چیز ہے جو ڈی اکسی رائیبو نیوکلیک ایسر آپ یہ ڈی اکسی کیوں کہا جاتا ہے اگر میں رائیبو شگر بناوں اس کے سامنے آپ کو بتانے کیلئے کہ جو ہم پڑھے ہیں کہ کاربن کی جو رائیبو شگر آتی ہے آپ کہہ سکتے ہو جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہر کاربن کے ساتھ او ایچ اور ایچ لگا ہوتا ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی ایچ او ایچ آ جائے گا ادھر بھی آ جائے گا ایچ اور ادھر بھی آ جائے گا یہ چیز ٹھیک ہے جی اب فرق کیا آتا ہے کہ اگر میں نمبرنگ سٹارٹ کرتی ہو وان یہاں سے کاربن سے وان ٹو یہ دوسرا آتا نا کاربن دوسرے کاربن یہ جو اوکسیجن لگی ہوئی ہے یہ نہیں ہوگی ڈی کا مطلب ڈیفیشنسی کہہ سکتے ہیں اوکسی مطلب اوکسیجن کی تو ایٹ نمبر ٹو سیکنڈ نمبر پر کاربن کے ساتھ اوکسیجن ایک مسنگ ہوتی ہے دونوں ہائیٹروجن لگی ہوتی ہیں that's why this sugar is called deoxyribonucleic acid نیوکلیک ایسد اس وقت سے یہ ہمارے پاس نیوکلائے میں پایا جاتے ہیں اور اسی دیکھنے چھو کی وقت سے deoxyribon کا مطلب کہ ribos کے اندر سیکنڈ نمبر پر اوکسیجن مسنگ ہے اب ہمارے پاس 4 types کے سکنڈ نیوکلوٹائیڈ ہو سکتے ہیں D AMP مطلب deoxyribon, deoxyadenin monophosphate, deoxyguanin monophosphate, cytidine monophosphate مطلب کیا ہے کہ ایک فوسفیٹ لگا ہوگا مطلب کہ میں ایک سٹرکچر بناوں گوانین کا دیکھ لو تو گوانین بھی ہمارے پاس ہے وہ ڈبل ورنگ میں جاتی ہے ٹھیک ہے گوانین آگیا اس کے ساتھ ہمارے پاس ribos sugar آگئی اور اس کے ایک سائٹ پہ فوسفیٹ گروپ آگیا تو ایک فوسفیٹ ribos sugar کے ساتھ لگا ہوگا with گوانین تو وہ جی ایم پی کے لائے گا اور دی میں لگا دوں گی تو ڈی این اے کا اور اگر یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں دو لگ جائیں گے تو ڈائے تین لگ جائیں گے تو ٹرائے اسی طرح گوانین جی سائٹوسین ہوگا یہاں پہ سی لگ جائے گا یہاں پہ تھائمین ہوگا ٹھیک ہے دی یوریسل میں نے لیکھا کیونکہ ڈی این اے کے اندر یوریسل نہیں ہوتا صحیح ہوگی اچھا اب آگے آپ دیکھ رہے ہوگے یہ جو سٹرکچر بنا ہوئے ہے ویٹسن کرک موڈل یہ بہت آپ پڑھتے ہو 9th 10th کلاس میں کی بائیو میں تھی آئی تینک یہ والا سٹرکچر تو اب یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو تھوڑا سا تو آئیڈیا ہوگا کہ ڈی این اے کیا چیز ہوتی ہے ڈی این اے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈی این اے ڈی فور ڈبل کہہ لو یہ ڈبل سٹرینڈڈڈڈڈڈڈ نہیں ہوتا جبکہ آرہینے کے ہم پاہت کریں تو وہ سنگل سٹرینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ آئیڈڈڈڈڈڈ ہوگی جبکہ میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مشکریہ کلئر فور بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے ارون نے بتایا تھا کہ ہمارے این وامیشہ ڈابلو place tyamine اور mitz اس کیسار پیروروڑانوں میں بھی سائٹوسین اور تھائرمین سنگل رنگ ہوتی ہیں دہنضر کارے. دین ایلیک کے آندر سائٹوسین اور یوریسل ہوج جیسار آمد Way. رینین سے دین دین س correسل رنگی ہے سینگل رنگ والی کو ہم پائیرمیڈین اور دبل رینگی ہے موگا۔ ارومن نے بہتیہ وی چلے ہمیں اچھو بھی 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 بھائیو گ dB موگا موگا ملکہ آئٹی نیہا ونگ دیکھنے اس قوت میں نہیں جسep لگ سیاہا کہ یہ سرکٹر میں partie باجتے ایڈین کے سامنے ایڈین ہے تو تھی میں ہوتا ہے جنسے ساتل میں ساتلہ دمیون کیوں سے بتاتا ہے ، ساتلیں یانی د lå blows اور ٹی پہنچ ہواں کر mi اٹر ہمے پر ترپل بونڈ ہے ای اور ٹی جہاں پہ سی دی ambival ڈیا پہ دبل باونڈ نیا پہ سکتڈام کریں جو ہم نے بتا miejsce ڈبل ڈرجڈ ہوتا ہے ایک سٹرینڈ دوسرے سٹری ڈ کے بالکل tests اگر یہ دیکھس گا چلتا چلتی کتے ہوا پڑھے اٹھار ہوتا ہے ٹھرڈ spent مقصد فز تر ہیں مسلاکبوں کے بالہر fon perkام مکسو تر کا ممارک حٹام مکسو جاء جس ابھی تھرڈ کاربن ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ جو رائبوز ہوگی وہ اس طرح بنی ہوگی ایسے کر کے اس کا تھرڈ والا جو کاربن پہ کاربن ہوگا کاربن وہ ایکسپوز ہوا ہوگا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس کہہ لو رائبوز ہے وہ اس فارم میں ہوگی تو یہاں پہ جو پانچ نمبر والا کاربن ہے یہ اوپر والا یہ فری ہوگا تو یہ آگے پونڈ بنایا گا اور یہاں پہ تھرڈ کاربن اویلیبل ہے مطلب یہ الٹا کر کے اس طرح کر کے آ جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پہ سیدھے یہ الٹے اور سیدھے اوپوزٹلی ہمارے پاس سمجھ آیا آپ کو کہ اوپوزٹلی چل رہا ہے کہ یہاں پہ شگر الٹی اس طرح پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ شگر اس طرح پڑی ہوئی ہے تب آلٹرنیٹ پہ کر کے یہ جا کے ہمارے پاس بن رہا ہے اس میں کچھ گروف مائنر آتے ہیں چھوٹے گروف آتے ہیں کچھ میجر گروف آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سمپل سا ہمارے پاس ڈی این اے کا سٹرکٹر تھا کہ ڈی این اے کیا چیز ہے ڈی این اے کے بارے میں تھوڑا سا پھر آپ کو ریکال کروا دیتی ہوں کہ نیوکلیک ایسر کے بارے میں ہم نے بات کی تھی نیوکلیک ایسر ایف میشیر نے بتایا تھا کہ نیوکلیک ایسر کو نیوکلیک ایسر کہتے ہیں ہم نے ڈی این اے کا پڑا کروموزوم میں ہوتا ہے نیوکلیس میں مائٹو کونڈر کلورو بلاس کے اندر ہوتا ہے آئی آر اینا آر این ایچ ہوتا ہے نیوکلیس میں سائٹو سولو کچھ پارٹس کے اندر پایا جاتا ہے پھر بات بھی ایٹی پی کا سٹرکٹر کیا ہے یہ میں پڑھ لیا مونو کیا ہوتا ہے مونو جس میں ایک فوسفیٹ ڈائی جس میں دو ٹرائی جس میں تین ہو ٹھیک ہے جی پینٹوز بیس اور فوسفیٹ مطلب پینٹوز شگر کے ساتھ بیس بھی لگی ہو اور یہ فوسفیٹ بھی لگا ہوگا تو یہ نیوکلوٹائیڈ ہوگا لیکن اگر اس کے ساتھ صرف فوسفیٹ کے لابا یہ دو چیزیں لگی ہوں گی تو وہ ہمارے پاس کلاتا ہے نیوکلو سائٹ اور یہ بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ ڈیفرنس پیپر میں اکثر ربشتر آ جاتا ہے شورٹ کسٹنز میں آگے یہ تھوڑا سا سٹرکچرز بتا دیئے پھر ڈی اینے کا پڑھلی ہے ڈبل سٹرینڈ ہے بیسیس کی پڑھلی ایڈین گوانی سائٹوسین ان تھائیمین ایڈین گوانی فارم دبل رنگ پیورین ان پائر میں فارم دبل رنگ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیمپل سا سٹرکچر تھا انشاءاللہ آر اینے کا سٹرکچر پھر پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں امید ہے کہ کوشش کروں جل سے جل بناوں اور کوئی پوستن اس میں ہوگا ضرور پوچھے گا کوشش میں نے کیا ہے کہ آپ کو شورٹ میں بتا سکوں کہ کس طرح ڈی اینے ہے کونسپٹ دے سکوں باقی ڈیٹیل ہوگا تو بیٹا آپ کو بک سے بھی مل سکتی ہے اور اس میں کوئی پوستن مغیرہ ہوگا تو ضرور پوچھے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ